نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد باوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا آمنت باللہ صدق اللہ و عظیم ان اللہ و ملائکتہ و یسلون آلن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم الصلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علا لکہ و صحبکہ سیدی محبوب رب العالم نہایت ہی واجب التظیم سعدات کرام علماء کرام سناخانان شیلی لسان واجب الکر بزرگو عزیز دوستو سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عجدی روحنی محفلِ باق بس سلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکات پذیریں جس دے اندر آخ کرنوں حریدہ شرف آس میں خودے ہیں آسی سننیا اور ساڈا کیدت ایمان ناتا جوڑ حضور دنال اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹھٹ دا نہیں دل دی کیاری بیچ عشق دا لا بھوٹا جنو میچ قبر کوئی پھٹ دا نہیں جس گھر بیچ زکر حبیب ہووے ڈاکو کو اس مقام ملٹ دا نہیں پا میں کلی دا گا کھنا روے ناصر ساتھوں دامن حضور دا چھٹ دا اے بڑی بابرکک محفلے اور جنان دے بھی یہ کارج ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے شمہ کھوڑ رہ کے جڑے رین زندہ اے ہو جیاں پتندہ دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حدہ شریعت دیاں توڑ دے نہیں اے ہو جیاں ملنگانی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر میں تسخیر کر دے انہوں سے پاتے جنگانی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جی اچائی دائے بیرے بولانو رنگانی لوڑ کوئی نہیں ایک کرم دی گلے تسی اج معفل فاق کے چاہ کے بیٹھے ہو حضور دے جی کر دی گا فضلو وہاں سے جایا ہے میں خطاب کر رہا ہوں اور حقیقت گا لے کہ میں کبلہ شاہ جی انہوں نے ٹیلی فون گیا کبلہ علامہ صاحب انہوں پتہ چلے جاتے ہیں کہ چلو اسی تیارت کا رہنے ہیں ورنہ میرا کوئی موڈ خطاب دا نہیں تنا میں خطاب کرنا ہے کیونکہ میں نوں حضرت نے حکم دیتا سب سے پہلی گلتے ہیں کہ محافل اسی کیوں سجانے ہیں تاکہ سنو عمل ملتے ہیں نوجوان بیٹھے ہو بچے ہو ان پتس ہڈا اسی اپنے آپ نو صدا رہیے عمومی تا عورت جس محافل پاکچ بھی اسی جاننے ہیں کوئی بھی عالم واز کر دا ہوئے گا لوکانی نظر ہوئے گی کہ ایک ترنم کے تھیلائے گا تشیر کروں پڑے گا یہ چیز بہت کے پتہ جلد ہے کہ صرف کرنا دچس کا لین واسدہ آن دین کدھی روح دچس کا لین واسدہ نہیں آئے کاش کدھی کوئی بندہ روح دچس کا لین آیا ہوگے تو تقدیر بدل جائے سمجھا گئے حضرت قرآن پاک کے آیتوں توڑے سمجھنے پڑی ہیں اسی قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آخ دے شیر سن کے اسی سبحان اللہ آخ دے حالان کے قرآن پاک میرے نبی دی سب تو پی نیاتھو یہ دی سمجھنے پاں میں تانوا آوے تو پاں میں آوے شیرblueہ کو سبحان اللہ یعنی اے برکر کر 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 سب تو پہلی گلتے ہوئے اساں اپنے آپنوں بدلنے محافل سجان در مقصدے وے کیسی بدلی عمل سے زندگی بنتی ہے جنرد بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ایک بزرگ نا بزار دی نکر تبین کے رووے پہ بزار دی اندر لوگ کی حاصل رہے ہیں ڈھول ڈمکہ ہو رہے ہیں بی بی اننگ کے سر پھر رہی ہیں بابا روئی جا رہے ہیں ایک بندہ انہیں پوچھتا ہے بابا جی کیوں رون دے انہیں کہا پتر آج اس طرح رونا اللہ مند ہے پر بندے نہیں مند آج اللہ من رہے ہیں کہ منگو بافی میں تنوں معاف کرا ہم تو مائل پکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں آج رب کہہ رہے ہیں میرے کو منگو میں تنوں معاف کرا بندے نہیں مندے پہ کوج وقت گزریا تو ہوئی بابا کبرستان اچھ بے کے رووے کسے آجیا بابا کدی بزاران دی نکر تبین کے رونا ہے کدی کبرستان اچھ بیٹھ کے رونا ہے حکمت تس انہیں کہا پترہ بزار دی نکر تبین کے اس واسطے رویا سانکیو رب مندہ سیتے بندے نہیں سانے بندے آج کبرستان اچھ بے کے اس طرح ناج بندے کندنے مال کا معاف کر دے اللہ فرماندہ مافی دا دروازہ باندھ ہوگی اسی میری گال نو سمجھے نہیں کدو اصلا مافی منگنی یہ تو دروازہ باندھ ہو جائے گا اے بچے نے فطری عمل ہے بچہ ہوئے گا اوہ دی ڈیزائر ہوئے گی کہ میں اجھے لڑک پاننے چاہنا جاتا لڑکا آئے گا پھر اوہ دی خواہش بنے گی کہ میں اجھے جوانی چاہنا پھر جوانی دا پراسس گزارے گا پھر اوہ دا انہیں کہ اوہ دھیر پاننے پھر چاریس سال تو باہد انہوں یہ دلش خیال ہوں دا ہے کہ یہ بڑا پا میرے دیر آنے دوستو یہ تے فطری عمل ہے کہ بچہ اپنے سووچے چھالا کہ پتہ انہوں بھی کوئی نہیں پھر قدو مار جانے قدو دنیا تو ٹر جانے لیکن اوہ دے دل لیچے کا خواہش ہے فطری عمل تے جڑا ہے ہی ستر سال دا انہوں سوائے قبر تو اگے کی نظر آ رہے ہو جے بھی اپنے ہاپنے نہ بدلے ایک شخص اسی جس نے ناسی اتاؤ اتاؤ دی ماں کہنے لگی پتر اگ لے کے آ روٹی پکانی اتاؤ اگ لین واسطے گیا کافی دیر تو بعد آیا ماں نے پوچھا پتر تے انہوں اگ لین کر لیا سی کو اگ کیوں نہیں لے کے آیا انہوں بٹھیاں کر دیو انہوں تک کواہ جائے با بس میں سمجھانیاں نکل رہا ہوں بلکل ڈلیش لے بان کر دیو ساتھا گا لینہ تک پوچھانیاں جائے انہوں نے اکھا پتر انہوں نے انہوں نے وقت گزر گیا ہے تو تم مجھے تک آگ لائک نہیں آیا سی کی وجہ بنیئے انہیں دیر کیوں کیوں کی انہوں نے کہا ماں دوزخ تک ہو آیا آگ نہیں مانگ نہیں یہ تھی ان سے آنے بیٹھے ان دیت میں گل کر دا بچے انہوں نے نہیں اس گل دا پتا نا ویسے بھی ایسی معافل سجا کے آپ اسی پچھے بہ رہی نہیں بچے انہوں نے اسے اگے بٹھا دنے انہوں نے کہا پتر دوزخ تک ہو کیا آیا آگ نہیں لپی حیران کی والی گل دوزخ وچوں میں آگ نہیں لپی اللہ کرے یہ گل ساڑے دل لچ گھر کر جائے انہوں نے کہا ماں میں جہنم دیدار ہوگے کڑوں پوچھے ایسی میں آگ لائنا ہوں تو انہیں کہا اوپ آیا ایتھے آگ نہیں ہوں دی جڑا آن دا اپنی آگ لائکے ہوں سبحان اللہ نہیں استغفر اوہ دوستو جڑا پجاس سٹھ سال دا بابا سارا دن نمازان کو ساکے ایتھے تاش تے بیٹھا روے لڈو تے بیٹھا روے کیا دنیا تے اپنی آگ نہیں بنا رہے جڑی ماں پہن تے بیٹی بے پردہ ہو کے بتا رہے جائے انہوں پردے دا خیال نہ ہوئے کیا ایتھے اپنی آگ نہیں بنا رہے اور اوہ غیرت مند خامل جڑا ایک مہینے تو بہت تنخواہ لے کہ آوے تھے اپنی بیوی نو آکھے چلتے نو میں شاپنگ کرا کے لیا وہ دے سامنے ہو میک اپ کرے وہ اپنی بیوی نو اے نہ پہنچ سکے جڑا کامتے نو میرے واسطے کرنا چاہیے دا سی بزار کی دے واسطے کر کے چلیئے دسو اوہ اپنی آگ اتھے بنا رہے اک نہیں بنا رہے اساں کدھی یہ سوچ نہیں سوچی کدھی یہ سوچ نہیں سوچی پہنٹی پہنٹی چالی چالیس سال ہوگا انسانو محافظ سجان دیا اجے تک ساڑے مو تے نا تے حضور دی سنت سجی تے نا اسی نماز دی آتی بڑے پھر اسی انہیں اسی بڑے پار سا اوہ چلے ہو ساڑی تے کمہ فر بھی قبول نہیں جے نماز ہی نہیں بڑے آتے پھر اسے ٹے جاؤں تے کھلو کیا کھنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دی کہ غوث پاک بن گیا کچھ بھی نہیں اگر تیرے مو ہوتے نبی جی سنت نہیں آئی تو نماز ہی نہیں بڑے آتے تو کھاکھا نہیں بڑے آتے سٹیج جاؤں تے کھلو کے چھوٹ بولنے ساڑے ایک بیلی نے وہ پڑھ دے پہنے سپی کر دے ہوتے حضور قیامت کے دن ہوں گے گناہگاروں کے جرمت میں ناکہ اللہ ہے توں تے ساڑا بیڑے گھرک کرنے گی میرے نبی پاک میں تے گناہ پسند ہی نہیں اے دوستو میرے حضور نے گناہ پسند نہیں کہ جب گناہ نہیں پسند دی تو گناہگار میں پسند ہوں گے اے کہہ سکتے ہو کہ آقا نے شفاعت کرنی اے نہ کہو گناہگار ہوں گے چورمتے چونگے آقا کو نیک کی پسند ہے اور قیامت کے دن حضور نیک کو کاروں میں ہوں گے گناہگاروں کے جرمت میں ہرسانوے اویرنس ہونی چاہیے کتاب نے نا ہے دلائل الخیرات لکھن والے محمد بن سلیمان جزودی رحمت اللہ پوری کتاب درود پاک اور آپ نے اس نے دباچیچ لکھے ہے کہ کتاب لکھن دی وجہ کی پڑی اے پوری دی پوری کتاب درود پاک دے کیوں لکھی اور محمد بن سلیمان الجزودیوں نے جنادہ مصر شتوتی بول دا سا آپ مصر دے پینڈے چلے گا ایک خود گئے نماز دا ٹائم ہو گیا سادہ ولی ہمدئی ہو جڑا نمازی ہو گیا بے نمازی وہ مرتبہ ولایت تا نہیں پہنچ سکتا اللذین آمنو وکانو یتقون آپ فرماندے ہیں وضو کر نماز تے خود کنارے تے گیا تا خود ناری ایک مکان سی جیدی چھت ہوتے چھے سات سال دی بچی کھیل رہی تا میں جس فرمہ خود کنارے تے گیا تے پانی بڑا نیمہ سی نہ ہوتے کوئی بارٹی نہ ڈول تے نہ ہوتے کوئی رسی میں پریشان ہو گیا میں نے بچی پوچھ دیے چاچا جی خیرے میں کہا پتر پانی بڑا نیمہ ہوتے وضو کرنا سی نہ ڈولتے نہ رسی بچی کہنے دیے چاچا جی تو انڈا نہ کی میں کہا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی تے بچی مسکرا کے کہنے لگے اچھا محمد بن سلیمان جی دا سلم جس دا مصر اندر توتی بول دا جس دا علم و عمل دا مصر تے اندر شور آئے انہوں کھوئے چو پانی کٹن دا بھی پتا کوئی نہیں آپ فرمہ دنے میں پریشان ہو گیا کہ بچی انہوں میری گلد ہی سمجھ نہیں آئی میں کہا بیٹے میں انہوں لگ دا تے انہوں میری گلد ہی سمجھ نہیں آئی میں کہہ رہا ہوں کہ پانی بڑا نیمہ تے نہ ڈول تے نہ رسی پانی کتے نہ لکڑ دا تے وضو کرا بچی میں انہوں کہنے دیا چاچا جی پراہٹ ہو فرمان دے نے پیدا کرنا لے دی قصہ میں بچی دھلے نہیں آئی اپنے چھاتے بنے رہے تے کھلو کے انہیں کھوئے چھوکیا فرمان دے نے پیدا کرنا لے دی قصہ میں میں یہ اندازہ ہی نہیں لاسکیا کہ بچی دا تھوک پہنا کھوئے چاہے کہ کھو دا پانی اوپڑ کے پہنا باہر آگے انہوں کہنے دیا چاچا وضو کر میں کہا پہلا دس تیرے تھوکش تصیر کے تھوائی انہوں نے کہا چاچا وضو کر میں کہا پہلا دس انقلاب کس طرح آیا انہوں نے کہا چاچا ایک ہستی نال پیار کیتا ہے فرمان ہستی کونے انہوں نے کہا چاچا ہستی ہوئے اگر جنگل ہم بچ بھی چلی جائے تے جنگل تے دریتے ہو دی کالی کا ملی دی پناہ لے لی اس ہستی تے دن رات درود پڑے آئے تے جدو میں تقریر کردہ سا نا تقریر مکائی تے قبلہ علامہ صاحب سامنے دو بابے بکٹھے روندے سا تے جدو میں تقریر مک گئی نا تے منہوں ایک بابا کہنے گا شاہ جی میں پتا کیوں رویاں میں اس تو رویاں اللہ کریا جملتا انہوں نے سمجھے چاہ جاں باباں دا میں اس تو رویاں شاہ جی میں سوچ دا سا ہوں چھے سات سال دی بچی دا ایک کمالے وہ دی ماں دا کی کمال ہوئے گا دوستو اگر ماں اپنی بیٹی نو اپنے نال مسلطے کھڑیاں کر کے نماز پڑھاوے تے قرآن دی تعلیم دےوے باب اپنے پتر نو گھڑ تو پکڑ کے مسجد چلائے کے آوے اپنے نال کھڑیاں کر کے نماز پڑھاوے ربے کا بادی قسم اگر تیرا پتر تے تیری بیٹی اگر نماز دی پپندی کر گئے تے تیرے نسلا میں چونکہ دیو نماز دی عادت نہیں جا سا اگر نساں کدی رجوع ہی نہیں کی تازیہ انہیں معاشرہ ٹھیک کرو معاشرہ کدہ نا اے تُسی پانچ سات داس بندے بیٹھے تو اللہ ہی نام معاشرہ ہر بھارہ اگر اپنے کارچ اسلامی قانون نافذ کرے اپنی تی پین ماں بیٹی نو اسلامی قوانی نسے اور خود ہو جاتے عمل کرے تے 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 ہمساہے بھی عمل کرنگے کہ جے تُسی خود ہی بے رہ ربیدہ شکار ہو تے تُو اڈیول ویہ کے عمل کنے لینے آج عمل کیوں ختم ہو گیا کیوں کہ قرآن ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں زبان نای جو اثر اس تو مک گیا ہسی خود بے عمل بان گیا جتاں ساڑے چمل آگیا ہم جیڑے سنن والے ہیں جو میں غوث السقالین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہزاران دے لکھا دیتا دا تے مجمع ہم دا سیتے وہ دوں سبی کر بھی کوئی نہیں سانوں دے تے آپ اک کو آواز نہ بول دے سن تے آخری بندے تک بھی انہی آواز جان دی سی جنہی پہلے بندے تکاننے چاہیے رب کعبادی قسم کئی کئی جنازے اوٹھ جان دے سن کیونکہ اڈا رکھت انگیز بیان ہو گا سی کہ روحی پرواز کر جان دیا سن ہتا چلے ہو عمل والے سن جیڑی گل موہ کٹ دے سن وہ گل اثر رکھ دی آج جسی بے عمل ساڑییاں گلہ جو اثر مک گیا اثر مک گیا ساڑییاں گلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بعد زمدیہ فضل البشر ایک دن رون دے پہن کس نے پوچھیا خلیفہ وقت تو امیر المومنین رون دے کیوں فرمایا میں اس تو رون نہ کہ یہ قیامت بڑے دن اللہ نے فرمایا ایک بندے تو علاوہ میں سارے انہوں بخش دیتا ہے میں انہوں ڈارے کے تے او بندہ ایک میں ابو بکر نہ ہوا تو اڈی تولیو یہ میری گلو ہے آپ جدو میں ہوں دے سرنا اپنے دوستوں کو دوست پوچھتے سم پوجھا گوشت کھا کے آئے آپ دے جس میں چون پھننے ہوئے گوشت دی کوئی بھو آن دی آپ دیں اکھا میں اثر ہو آ جانے فرمایا میں پوجھا گوشت نہیں کھا کے آئے پھلکہ اللہ دے خوف جنا جگر سردہ ہو دی بھو تو انہوں آ رہی یہ بزرگان یہ اللہ سنکے تھے سانو تے عمل کرنا چاہیے اپنا قبلہ سانو صدہ کرنا چاہیے بجائے کے اسی پہ رہ ربید اشکار ہو جائے ساڑیاں نسلہ برباد ہو جائے سانو کچھ نہ کچھ لیا کے جانا چاہیے یعنی محافلے پاکے چاہیے اگر اسی کھان والا لنگر لینے آنا اللہ دی قسم اتھاکے آنا کدھی اپنان والا لنگر بھی لیا کر اگر جسم دی طاقت والا لنگر اسی بڑی خوشی نہ حاصل کرنے تو روح دی طاقت والا لنگر بھی ضرور لیا کر تاکہ قیامت والے دن اسی حضور دی بار گئے چاہیے موں میں خان آ لیتے ہو جائیے حضور تو اڈی یہ محافلہ سجان دے رہے ہیں سانو عمل دی تو فیق مل دی رہی جنہ مندے بھی تسی بیٹھے ہو اے احد کرنا اپنے دل لے چاہیے کہ اگر اسی حضور دی محافل سجان دے رہے ہیں تو اسا عمل والے بھی بڑھنا ہے اللہ دی قسم اٹھا کرنا اجڑے ملاد دی محافل کرن دے نبانیان کدھی او پانچ پکتے نمازی بان جاننے دے کسے کلو پیسے منگر دی لوڈ ہی نہیں مولے والے آپ پہ یا کھنجی عظیمی تعاور کرانے کیوں پائی جیے صرف ملاد ہی نہیں منام دے کیونکہ ملاد والے آقا دی سنت عمل بھی کر دے جنہوں عمل ہو گیا سارے کام سجدے ہو گیا اللہ بھی راضی ہو گیا اللہ درسول بھی راضی ہو گیا اون میں گل کرنیا اپنیاں ماما پہنا بیٹیاں واسطے جنہیں آج دی اسمہ فلنو سمات کر رہی ہر عورت اپنے خامد نے بڑی بحبت کر دی کیونکہ خامد جڑا ہے وہ عورت دا مجازی خدا ہے حضور فرمایا اگر مرد کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کر دیتا آج کل تھے دو دو تین تین کینٹے بندے تو پچھن تو بغیر یہ عورت بزاروں ہوئے ہون دیئے تھے بندے نو پتا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی دے کر دیا کوندی گزرے تا دل کی تا اپنی بیٹی نو مل کے جامان اندر داخل ہوئے بیٹی نے اٹھے استقبال کی تا سیرتے ہاتھ رکھے میرے آقا فرمایتی یہ آج میرا دل کر دا او در نہ چلی آج ساجہ وال چلیے میرے آقا وہ نے جڑے اشارہ کرن تا پتھر بول دے اشارہ کرن تا درخت ٹر دے لیکن حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی تھی بابا توڑا حکم سیر مت دیتے ضرور چل دی پر علی کار نہیں علی آن گئی جازت لے کے علی نو نار لے کے آوان میرے آقا یہ نہیں فرمایا تھی یہ میری گلنو ٹال دیتا ہی آقا نے سیرتے آتھ رکھ کے فرمایا بیٹی اگر زمان دے دیا دیا تیا تیرے اندک سے قدم تا چل جان کدھی کسے تھی دا کر خراب ہی نہ ہو کسے دا کر خراب نہ ہو کیا آج جیسا ہے ساری عورتہ اپنے مردن بڑا پیار کر دیا نے بڑے بڑے دعوے کرنی اگر خامد تھک تھکا ٹھٹا کارائے گا پینا تو سوزش ہوئے گی تھی بڑا بھی کرنی گئے تھی گرم پانی نہ توکے تھی کپڑے نہ صاف کر دیں گے قورت جدہ نائے حضرت خدیجہ تلکوبرہ رئیسہ مکہ ہے تھی ملکہ مکہ جدہ جنی دولت پورے مکہ بچ کسے کھڑتی پورے عرب بچ کسے کھڑ نہیں ڈبل سٹوری بھال جس بھی بیدہ جدہ مصطفیہ نال نکاح ہو گیا آقا جدہ تبلیغ کر کے کاراؤں دے سن میں نو پیدا کرنا لگی قسمیں حضرت خدیجہ تلکوبرہ اپنے رخصار نال مصطفیہ دے پیران دیا تڑیاں صاف کر دیا رہی ہیں اور آپ نے دس ہے کہ بیوی دے اے حقوق ہوں دے آج کچھ بھی نہیں حضرت زینب پاک آپ نے گوانڈ ایک صحابی رسول رندے سے وہ کہنے نو مجبوری دی عالم اچھ برکا پاکے بھی کرو نکڑا ہوں دی فرمائے میں نو پیدا کرنا لگی قسم جدے قبضہ قدرت چھ میری جان ہے میں برکے بچ چھپی زینب بھی قدی نہیں بیٹھے ایک دن سیدہ زینب پاک بی مار ہو گیا حضرت عبداللہ بن جعفر آپ نے خامدکان لگے زینب نبی دی شریعت نانا جان دی شریعت اجازت دے دی اگر عورت بیمار ہو جائے تو حکیم کنوں طبیب کنوں دباہ لے لڑی چاہیے آن کیا نان نے دی شریعت اجازت دے دی پر میری مجبوری ہے کہ میں فاطمہ دی بیٹی جان یہ میری ماں قدی بے پردہ نہیں ہوئی کہ زینب بے پردہ کہ میں ہو سکتا ہے لیکن آج حالات ایسے ہیں تی پین مہاں تو سب دیکھو جائی اور سیدہ دی نہیں عورت ہے نا عورت دمانا تو پردہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ اس کا معنی بھی پردہ ہے اگر یہ عورت پردے میں رہے گی تو عورت ہے اگر پردے سے نکل جائے گی اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں عورت نہیں کہہ سکتے ہیں عورت تب تک ہے جب یہ پردے میں رہے یہ تھے میرے کہا ہوئے کہ خامت اپنی بڑی نو لے کے جا رہے ہیں پراہ اپنی پینڈ نو لے کے جا رہے ہیں پیو اپنی بیوی نو لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں جی میرے لے چلے پہ چلتوں تک کسے خامت چلے ہیں انہوں کی لے کے لینوازتے نال لے کے چلے ہیں انہوں کی کرنا ہوتی ہے گل سمجھ آ رہی ہے تو انہوں میری گل اینہوں تھے کی جا کے کرنا بھی پینڈ جڑا مفتی ہے نا مفتی عورف عام نویخ کے فتوہ دن دے حالانکہ حدیث اجازت دیں دی عورت قبرستان جا سکتی ہے لیکن نال حضرت امام آل سنت نے منع کر دیتا ہے انہوں نے فرمایا اس واسطے نہیں جا سکتی کہ عورف اچ کدھی کوئی نہیں گیا عورت اگر جائے گی قبرستان آہو بکا کرے گی رستے وچ کئی خرافات ہونگی ہیں وہ باش قسم دے نوجوان رستج کھلوتے ہونگے شردہ خطر ہے جدی وجہ تو عورت قبرستان نہ جائے اتھے پائی ٹر دی نہیں عورت پائی نہ آن دیا جانا جیسا نہیں جانا تو ان کی لین جانا وہ کوئی بی سی نا بی بی آپ نے خامدنا بڑی محبت دائی ظاہر کر دی سی کہا کہ منو تیرے نال بڑی محبت ہے منو شاہ جی عورت آپ نے خامدنا بڑے پیار دائی ظاہر کر دی سی بڑا پیار کرنی ہے میں تیرے نال بندے سوچے یار ساریاں بی بی ہیں اپنے خامدنا بڑا پیار کر دی ہیں میری بڑی کو یہ نوکھ ہی پیار کر دی ہے چلو ازم آ لینے ہیں انہیں ساہ کو ٹن دی پریکٹس کر لی ساہ کو ٹن دی سانس کو ٹن دی پریکٹس کر لی ایک دنوں اکم تو کہا رہایا آن کے چار پائٹے لیٹے آتے ساہ انہیں کھٹ لیا بی بی آن کہن دی ہے پپودے اببا اے پپودے اببا اببے اوری چوپ اکھاں باندھتے سکتا تاری ساہ انہیں کٹے آ انہیں بتھیرا بیکھیا انہیں کہا ساہ نہیں ہوں گا تھوڑی دیر تو بعد انہوں لگا کہ یہ تے مر گیا انہیں جڑی محبت دے دعوے کر دی سی نا میں نو تیرے نال بڑا پیار انہیں سوچا پی یہ تے گیا مارتے جے میں ہون پامر روڑا تے بندے کٹھے انہیں پتہ نہیں شامہ پہ جانی ہے تے منت پکا لگی تے ہون کی کرن انہیں سوچا ہونے ہون کرنیا سیمیاں بنا لینیا تے او کھا کے تے پھر میں روڑا پاما انہیں سیمیاں بنا کے کھا دیا سیمیاں کھا کے تے لگی روڑا پان تے پھر سوچیا تے ہون بھی ٹائم تے کافی ہو گیا تے جے میں روڑا پایا بندے کٹھے انگے پھر پتہ نہیں کدوں روٹی پکڑی یہ جی کھرنیاں پھر پنیاں بنا کر رہا کھلی نہیں اندر تر روندی روندی گئی تے ایک کھائی انہوں نے پنیاں بنانو باستے کیو دا ڈبا لانا سا جتھے بندے دی منجی پی سینا او دے او تے سی آڑا او دے وچ پی آ سی کیو دا ڈبا انہیں جتی سمیتی او دے سینے تے رکھیا پیر انہیں کوٹیا سی سا انہیں کہا کہ والی کو تھلے اتر پنیاں بنایا پھر تے رمتا سا انہیں جتی سمیتی سینے تے پیر لکھیا او تو ڈبا لائیا کے او کڑ کے پنیاں بڑھا کے پھر پیر اٹھے رکھے اٹھے رکھیا او دبا تے پنیاں اندر رکھے نہ تے کوڑ آن کے بیگی تے آن کے نہ تے لگ پئی بہن پان بے پپو دے ابا میں نومی کو جدازے او دے کوڑ دے وہ پشاوری چپل پائی زی موٹی انہیں پھاڑ کے نہ تے دو دے تیا انہیں کہا شیمیاں تے کھا دیا نہیں پنیاں میچا کے جے محبت دا اظہار اس طرح دا کرنا ہوندہ ہے ایتنا بہترے بندہ کرے ہی نہ عورت اپنے خامدن اظہار ہی نہ کرے پھر جمع ہے انجہی ربی اگر محبت ہو تو دائمی ہونی چاہیے پھر یہاں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے دل کے اندر اس کا پیار اس کا دب ہونا چاہیے ارکامیہ بھی اور میرے آقا دا فرمان ہے جیڑی عورت اپنے خامدن پچھن تو بغیر ہوتے پیار سپاوے اللہ تعالیٰ دے جنتیاں ہو رہا ہوتے جنتی دعا کر دیا اگر کسے وقت عورت مرد دے سیرنو درد ہوئے بندے دے سیرنو درد ہوئے تے عورت آز رہے محبت کے میرا خامدے میرا اے مجازی خدا ہے تے او دے سیر دباوے او دیا لبتان دباوے تے بندہ بڑا راضی ہوئے کہ یار میری خدمت کر رہی تے جے کسے ویڑے عورت دے سیرنو پیڑن دی ہوئے تے او اے سوچ کے ہی دے نیڑے نہ جاوئے پہ بندے آکھن کے تلے لگیا سمجھ آگئی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال والیہانہ محبت کرنا لے بنو دلی طورت پیار کرنا لے بنو میری آقادہ فرمانے مثل مومن کڑا درخت عرض کی تھی حضور اللہ تعالیٰ درسول پہ تر جان گا فرمایا خجور درخت مثل مومن حضوروں کی اس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنہیں دا ساتھ چھڑ دیں دے پر خجور درخت دے پتے کسی موسم نال بھی سمجھوتا نہیں کر دے وہ سوکتے جان دے نے پر اپنے تنہیں دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح مومن ہے فرمایا مرتے جائے گا پر اُتے دل بھی چھو سہڑی محبت نہیں جاسکے جان چلی جائے حضور دا ایمان نہ جائے اے گلزین چلا کھلے جب اگر ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں نہیں جان چلی گئی تو ایمان بچ گیا تو سمجھو سم کچھ بچ گیا ایسا اپنا ایمان بچا جائے ایمان دی ایسا حفاظت کرنے اللہ تعالیٰ سنو اپنے ایمان دی حفاظت کرنے تو فیق عطا فرمائے